اتنی بڑی مسجد کیا ڈھائی دن میں تیار ہو سکتی ہے یہ آٹھ سو سال پرانے مسجد ہے اس کو گیارہ سو بانبے میں یعنی بارہ سو عیسوی میں اس کو تیار کیا گیا تو آج جو ہے دوہزار اکیس چل رہا ہے یعنی آٹھ سو سال سے زیادہ ہو چکے اس مسجد کو تعمیر کی ہوئے اور بارہ سو تیرہ ہجری عیسوی میں دہلی کے سلطان شمس الدین التمش نے اس میں مزید تزین کاری کے رائیہ نیس کی الحمدللہ دوستو اس وقت ہم لوگ ڈھائی دن کا جھوپڑا جو اجمیر شریف میں واقع ہے بالکل اس کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہیں دیکھئے گیٹ ہے ابھی ہم اندر چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ڈھائی دن کا جو جھوپڑا ہے اور اس کی پوری تاریخ کیا وہ ڈھائی دن میں مکمل یہ تیار ہوئی اور کیا اس کی حقیقت ہے ابھی ہم پڑھ کر آپ کو بزہتے ہیں اور تاریخ کے حوالے سے اس مسجد کو کس نے تعمیر کرایا اور کس نے اس کی تضین کاری کروائی اور کس بادشاہ کے زمانے میں یہ تعمیری کام مکمل ہوا کیا یہ سچ میں یہ ڈھائی دن ہی میں تیار کیا ہوا مسجد ہے اس کی پوری تاریخ ہم آگے بتاتے ہیں ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں یہ مسجد کے اندر آ چکے ہیں یہ مسجد کے اندرونی منظر ہے یہ 1192 اسمی میں محمد غوری کے حکم بر سلطان قطب الدین جنہوں نے قطب مینار بنوایا انہوں نے اس مسجد کی تعمیر 1192 اسمی میں شروع کرائی جو 1199 اسمی میں مکمل ہوئی اور 1213 حجری اسمی میں دہلی کے سلطان شمس الدین التمش نے اس میں مزید تضین کاری کرائی اس کی خوبصورتی اور جو کمیاں تھی اس کو حضرت شمس الدین التمش علیہ الرحمن نے اس کی تضین کرا کر کے مزید اس میں خوبصورتی بڑھا دی اور یہ شروعاتی دور کے ہندی اسلامی فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے اس مسجد کو 1947 تک مسجد کے حیثیت سے استعمال کیا گیا اور اس کو ڈھائے دن کا جھوپڑا کیوں کہتے ہیں کیا یہ مسجد ڈھائے دن کے اندر مکمل تیار ہوئی اتنی بڑی مسجد دیکھ رہے ہیں آپ خود آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اتنی بڑی مسجد کیا ڈھائے دن میں تیار ہو سکے تو اس کا تاریخ کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کا ایک حصہ ڈھائے دن میں تعمیر کیا گیا تھا کچھ صوفیاء کچھ صوفیاؤں کا دعویٰ ہے کہ یہ نام زمین پر انسان کے عارضی زندگی کے نشان دہی کرتا ہے یہ ایک دیوار اس کی ڈھائے دن میں تیار ہوئی تھی اسی وجہ سے اس کا نام ڈھائے دن کا جھوپڑا رکھا گیا ہے تو اس وقت ہم لوگ یہیں پر ہیں اور دیکھ پا رہے ہیں یہ خوبصورت مسجد ملکل اجمیر شریف درگاہ سے تقریباً یہ دو سو میٹر کی دوری پر واقع ہے جب آپ تارہ گڑھ والی روڈ پر آئیں گے پہاڑ پر چڑھنے کے لئے تو یہ مسجد آپ کو وہیں پر واقع ملے گی جو خوبصورت مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ ڈھائے دن کا جھوپڑا ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں قطب الدین ابق نے جو قطب مینار بنوایا تھا وہاں ہم نے آپ کو دکھایا کہ جو ہے ہر دیوال پر قرآن شیف کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اس مسجد کے دیوال پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ پر جو ہے اردو عربی اور فارسی استعمال کیا گیا ہے ہر دیوار پر تو خواجہ قطب الدین قطب الدین ابق نے جو ہے اس کو بنمایا تھا جو جنہوں نے قطب مینار کی تعمیر کرائی تھی وہی چلیے ہم اندر آپ کو دکھاتے ہیں وقت ہم لوگ مسجد کے اندر بھی آ چکے ہیں اور کافی خوبصورت اور پرانی امارتیں ویسی بھی خوبصورت نظر آتی ہیں تو پرانی امارت دیکھنے میں ویسے بھی خوبصورت دیکھئے ہیں کتنا خوبصورت منظر ہے میں آپ کو کیمرہ پیچھے کر کے دکھا دیتا ہوں کہ کتنا خوبصورت منظر ہے کیوں حضرت کیسا محسوس ہو رہا ہے یہاں پر آنے کے بعد بہت اچھا لگ رہا ہے جی اور کافی خوبصورت مسجد ہے وہ بہت پرانی مسجد ہے یہ دیکھئے پوری مسجد اس میں بہت سارے پلر کھڑے ہوئے ہیں جو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت یہ منظر لگ رہا ہے اور جو بادشاہوں نے کام کیا ہے وہ شاید اس زمانے میں کوئی نہیں کر سکتا ہے اتنے اتنا خرچ نہیں کر سکتے ہیں اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں ایسے تاریخی مسجدیں اور جو تاریخی بلڈنگیں ہیں اس طرح کام کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے جو بادشاہوں نے کر دیا تو اس وقت ہم لوگ دھائی دن کے جھوپڑے میں حاضر ہیں اور بالکل اس سے متصل اس سے سٹا ہوا یہ پہاڑ ہے اور ادھر تارہ گڑ جانے والی جو پہاڑ ہے جس میں ہم لوگ چڑھتے ہیں وہ تارہ گڑ یہی سے دکھائی دیتا ہے آئی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ مسجد سے اب باہر نکلیں گے تو یہ نظارہ ہے باقی یہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں اسی پہاڑ پہ تارہ گڑ ہے اس کو تارہ گڑ کہتے ہیں کل یہاں پر گئے تھے ہم لوگ گھومنے کے لئے اور آج یہی پر ہیں یہ دھائی دن کا جھوپڑا جو آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کبھی بھی آئے تو آج میں شریف سے پیچھے والی روڈ سے نکل کر آپ اس مسجد تک آ سکتے ہیں تقریباً دو سو میٹر ہے کہیں زیادہ جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو سواری کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیچھے سے نکل کر آئیں گے ایک گیٹ پڑے گا اور ایک مسجد پڑے گی ہری مسجد اس مسجد کے بغل میں ہی رکھا ہوا ہے دھائی دن کا جھوپڑا وہ راستہ بتا دیں گے جیسے اس میں گھسیں گے آپ کو خود نظر آ جائے گا تو چلیے فی الحال آپ کو ہم صحیح سے دکھا دیتے ہیں دھائی دن کے جھوپڑے سے نکل کر اور درگاہ سے ہو کر کے ابھی ہم لوگ نکل جائیں گے گھر کی طرف یہ آٹھ سو سال پرانے مسجد ہے اس کو گیارہ سو بانبے میں یعنی بارہ سو اسوی میں اس کو تیار کیا گیا تو آج جو ہے دوہزار اکیس چل رہا ہے یعنی آٹھ سو سال سے زیادہ ہو چکے اس مسجد کو تعمیر کیا اور اس کی دیوالیں بھی دیکھ رہے ہیں دیواریں جو ہے اس کی تقریبا ہمارے گھر کے ہوتے ہیں دیواریں تو اٹھارہ انچ کے اس کی دیواریں جو ہے تقریبا پچاس پچاس انچ کے دیواریں ہیں وہ آٹھ سو سال ہو گئے ہیں اس کو تعمیر کیا گیا تو آٹھ سو سال کے بعد بھی یہ مسجد آج بھی وجہ سے ہی دکھائی دے رہی ہے تو اب سوچئے اس کو خواجہ قطب الدین عبق سلطان قطب الدین عبق نے بنوایا تھا تو آٹھ سو سال کے بعد بھی ویسا ہی نظر آ رہا ہے تو ہم لوگ رخصت ہو رہے ہیں یہاں سے یہ گیٹ دیکھ سکتے ہیں ہم چلیں گے ریلوے سٹیسن ریلوے سٹیسن سے پھر دلی دلی سے ہم گھر جائیں گے پھر انشاءاللہ اگلے بلوگ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں